تو آپ نے بتانا ہے کہ دوسرا پریشان ہو جائے کہ ہم تو جان نہیں سکے اب وہ حسرت جدا ہو گیا بچارہ اعتدال ضروری ہے سو جانے بھی عطا ہو نا ماباپ پہ فضا کردے حق ادا نہیں ہوتا ایک نوجوان نے یہ تو قرآن شریف نے مارکل قرآن میں حدیث بھی لکھی دیکھیں لے گئے وہ مجھے جملے یاد نہیں ہیں ایک پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو ساتھ ہج کندے پہ بیٹھے کر آئے اور رونے لگا کہ مارکہ حق ادا ہوا یا نہیں نیندہ گئی روتے روتے غیر ہی ایک آواز سنی کہ تمہارے یہ غربت تھی تمہارے پاس دو بسکر تھے تو انہیں پشاب کر لیا تھا چون ماہ سے غافل تھا مارکہ اس سے غافل نہیں کی ہم بھول جاتے ہیں نا یاد کیسے رہے گا مارکہ دودھ کیا ہوا یاد ہے آپ کو مجھے یاد ہے آپ کو یاد ہیں کہ کتنا بڑا احسان ہے اس ایک کترہ دودھ کی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں ہیں کہ احساس ہی نہیں ماہ کی چھاتی میں بلڈ ہوتا ہے اللہ اللہ ریڈ بلڈ ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوگے چیخ مارتا ہے نا پہلی تو آٹومیٹک وہ خون جو ہے دودھ میں بدل جاتا ہے تو ہم جب اللہ سے رہیں گے اللہ کا خوش تھا اللہ کی طرح میں بدل جائے گا تو انہیں پشاب کر لیا تھا تو غافل تھا ماتس سے ہم غافل ہیں اللہ سے اللہ ہم سے کہاں غافل ہیں ایک ہی گناہ پر میرے ٹکلے ٹکلے ہو جائیں ذرے ذرے ہو جائیں اسے بلڈ روزر چل جائے رولر ہوتا ہے ماں وہ چل جائے تک بھی سستے چھوٹے چاہیے جائے گے کہ مزے ہو اس طرح اللہ کی نعمت ہم ہم شکر ادا نہیں کرتے اپنے سے انچے لیگل کو دیکھتے ہیں تو پھر ناشکری ہوتی اللہ فرماتے لَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِدَنَّكُمْ حدیث کا الگ بتا رہا ہوں کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو دنیا کے معاملات میں دین کے معاملات سے اپنے اونچے والے کو دیکھو اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر کرو گے دور دوں گا ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سکتے مجھے یہ نہیں ملا جو ملا اس کا میں اقدار ہوں تو آواز سنیں حدیث کا بتا رہا ہوں لیکن حدیث کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ وہ مفہوم بھی مجھے یاد نہیں ہے اسی طرح قائم مفہوم ایمان نے تیرے کو صاف کیا اور اپنے بستر پر تجھے سلایا خود تھنڈے فرش پر سوئی ایک رات کا تو حددہ نہیں کر سکتا ہے سات حج ایسے گھر کے بھی دیکھنا منع ہے اب کون پران پاک کو عادلہ گئے بھائیں کون تلاوت کرے کون تفسیر پڑے سب لکھا ہوئے میرے بات اسے فیلد بھی ہے دھائی سفارت کا معاملہ ہے کہ لکھا حضرت مفتی عاشق اللہ صاحب نے انوار البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ اے نوجوان تیرے پر ایک وقت اللہ گرے نا ہے لیکن زیادہ در کو آتا ہے کہ والد والدہ جی ومٹ تمہیں صاف کرنا پڑے گی والد کے مشند جی صاف کرنا پڑیں گے اس کے ومٹ کس اپنی فکر کرنی ہوگی کہ تکلیف نہ ہو اور برداشت کرنا سو ہاں ورنہ تیرے ساتھی پر یہی اشار ہوگا کہ برداشت نہیں کیا اولڈا اس میں داخل کرا دیا تو سارے حسانت بھول گیا ماں باپ کو والد آس میں داخل کرا دیا حافظ ذکر شفقت اور دوسرا ایک تو دامت یہ ہے حافظ خزر بیٹا دامت ہے ایک ارکم ہے تو بابا کی طبیعت ناصاز ہو گئی تھی آخر عمر میں تو صفائی ہوئی اور ڈسپن تھوڑا وہاں رکھ دیا صفائی کرنے کے بعد اب بابا نے ومٹ کی اب وہاں سے کیسے ڈسپن لیں گے تو حافظ ذکر شفقت چھوٹے بھائی یہ اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے اور ارکم دامت کبھی دعائیں لی اس نے بھی اثر کے بعد باب پسا جاتا تھا اور ارکم نے پڑھائی بھی چھوڑ دی بزنس بھی چھوڑ دیا پوتا بابا کا کیسی دعائیں لی آج تو یہ فلموں میں لگے ہیں موبائل میں لگے ہیں باب کو تھکمیں فلس پڑھ رہے ہیں ایسے ایسے کر رہا ہے مجالے کے ہاتھ ہیں مجالے کے سر میں تیل لگائیں اور سی او کے سامنے ایسی جھکے بھی ہوں گے سی او کی ایچھ آٹ کے ہیٹ کی بوٹ پالش کر رہے ہوں گے چیئرمن کا بھوپ ہی نہیں کرتا چیئرمن کی جھتے کاٹنے لگیں گے ایسی آسان کتاب ہے حدیث پرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں دنیا کی حقیقت ہمارے ایک پر ہے علمدلہ اسلام علیکم اب یہ آگے لوگوں کو چھوٹی بات مت کیے جائیں لیکن اللہ کے نظرین تو بہت بڑی بات ہے اوف تک نہیں کہنا ہے اوف یہ تک نہیں کہنا ہے ہمارے مفتی نیم صاحب بتا رہے ہیں کہ اوف کا مطلب کیا مطلب یہ کہ پھر والدہ جو شیوز پہنے ہوئے ہوں ہمارے گال پر اپنا پیر لکھے ایسے لگڑے اور یہ کچھ نہ کرے گا یہ کسمت اچھی ہے بی بی دوبارہ مل سکتی ہے اولا دوبارہ مل سکتی ہے ماباب دوبارہ نہیں ملیں گے کسی مارکیٹ میں ڈپارٹمنٹ سٹور میں کسی کے ڈیوٹی فری شاپ پر تین ہی ملیں گے ان کی دعائیں لے کر جو جو چمکا ماباب کی دعائوں سے ہم سمجھتے ہیں ہمیں بڑا مال مل گیا ہم چمک گیا یہ چمک نہیں مال بفروں کے پاس ہی کتنا تاکاروں کے پاس کتنا اس وقت کتنا مال احرام کری یہ کانیہ بھی تھوڑی اللہ تعالیٰ کیسے بات پر خوش حضرت بابا کا جب انتقال ہوا تو مفتی ابو سکھرے صرف کا فون آیا کہ ٹیلی فن میں بھی تازیت کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کے بابا بہت نیک تھے لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے نا تو کچھ فمج میں نہیں آیا کچھ ہے ہی نہیں نہ تم ماباب بہت دعا کر سکتے ہوں سب احسا کرو چار نصیت کرتا ہوں عزت والا رحمت اللہ نے یہی نصیت فرمی نمبر ایک اللہ سے معافی مانگو نمبر دو روزہ نہ کچھ پڑھ کر حساب ثواب کرو نمبر تین صدقہ جاری ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے دونوں زندہ ہوں چاہے دونوں چلے گئے ہوں چاہے دونوں موجود ہوں یا ایک موجود ہوں اے میرے رب اے میرے پالنے والے میرے ماباب پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا اللہ نے یہ نہیں سکھا ہے کہ اللہ میں اپنے باپ کو پالنے کیوں مجھے توفیق اطاف فرما حضرت اللہ فرما تو کیا پالے گا پالنا تو اس وقت تھا جب ہم دستوں میں پالنا تو اس وقت تھا جب ہم مرسی بھی نہیں علا سکتے تھے تو کیا پالے گا اللہ نے کس ترتیب سے سکھایا اب دعا مانگتے ہیں میں اپنی بات کر دوں میں دعا مانگتا ہوں یہ الحمدللہ روز اللہ توفیق دیتے ہیں لیکن مثال ہے کہ والدین زندہ ہے جبھی ماں کا دل خوش کیا پھر باپ کا دل خوش کیا دادہ دادی نانا نانی تو وائرس ہے اور جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی وائرس ہیں بتا تیرہ سال کی لڑکے انہیں ماں کے پر جوتے اور برسائیں اور تھپڑ رابطہ رہے ایک دنیا میں آپ کو اللہ والا یا مفتی احسانی ملے گا جو کہہ گا دنیا چھوڑ دو پڑا ہی چھوڑ دو اور جا کے دھیک مانگو جا کر ایک بھی آپ کو احسانی ملے گا حلال حرام کا پتہ ہوں بس بعض لوگ اماندار ہوتے ہیں ایک حرام پر ایک چکا نہیں لیتے لیکن ٹائم پر پہنچتے نہیں ہیں تو یہ بھی تو خیانت ہو گئی اگر آفیس کا ٹائم نو بجے کہت تو تیارہ بجے آئے کیوں کہ جی ایم نے کہا ہے یوں کام اچھا کرتے جی ایم تو مالک نہیں ہے کمپنی کا کمپنی ہے مالک سے جازت لو پانچ بجے وقتی کا ٹائم ہے تین بجے واپس جا رہا ہے جی ایم نے جازت دی جی ایم کوئن ہوتا ہے ایچ آر کا ہیڈپون ہوتا ہے صحابہ رضوان علیہ علیہ مجمعن کے بات کے رات نہیں پڑھے یہاں کا عدب سیکھے کیا عدب ہے یہاں کا ایک بدنظری ہی نام ارم سے ہزار کا حضرت نور گیا وہ خوشمی قسمت ہوتا ہے جو تڑک رکھے کہ کوئی ایسا ہو کسی میں اپنی اصلاح کراؤں جو فرض ہے اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں اللہ کو نعراض کرنا ناشکری مجھے یہ کیوں نہیں ملا میں اپنے لکھے تو بیچتا کیا ہے تو مجھے یہ کیا ملا ایک لکمہ ایک لکمہ اور جو ڈش بہت مہنگی وغیرہ وہ نہیں ایک لکمہ میں اس کا بھی حیل نہیں ہوں آئے جو نا فارسلام فہد نہیں آگیا جو ایک لکمہ کا بھی میں عدد نہیں ہوں حضرت امام ابو حنیفہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان پر خاتم آؤ تو موجودہ ایمان کا روزانہ شکر ادا کروں ایمان بڑھے گا ایمان بڑھے گا خاتم آؤ ایمان پر ہوگا خاتم آؤ ایمان پر ہوگا بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ نظروں کی فاظت اب فرض ہے تباہ ہو جائے گا آدمی تو میری بھی نظروں کی فاظت ہے یا سبز گمبت دیکھنے کے بعد میں لڑکیوں میں دیکھ کر تو سبز گمبت دیکھتا ہوں یا چاروں طرف دوست موجود ہے کالا چشمہ لگا کر دیکھتا ہوں اِنَّ اللَّهَ خَبِیرُمْ بِمَا جَسْنَهُمْ کی پہلی تفسیر ہے روح المانی کی وَاللَّهُ خَبِیرُمْ بِعْجَالَتِ نَذَرْ اے نالائق تیرہ دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا اوپر دیکھنا میچے دیکھنا کالا چشمہ لگا کر دیکھنا کنکشوں سے دیکھنا گوشے چرسن ہم کو سب خبر ہے تمہاری بدماشی گئی ہے ہر ایک سب جلد چاہے دیکھنا کہ سب جلدگیاں مجھے نہیں جائیں گناہ پر گناہ کرنا ایسا ہے حضرت مجید بن امتلال فرماد نے جیسے پخانہ کرنے کے بعد پشاف سے سن جاتی ہے آت پر اور آت آت بھڑھ کے ہی چیل نہیں ملے گا آنکھوں کا زانی بخاری شریعی عدید پر آگیا ہے نظر بازوں آنکھوں کا زنہ یہ کیسا اللہ کا عاشق ہے جو آنکھوں کا زنہ کر رہا ہے اور مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہا ہے معافی بھی نہیں مانگ رہا واپس آتے ہوئے پورے لفٹ ہوئے اندر یہ سب چیزوں میں وہ سوپے پروائی نہیں ہیں کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے کا سمجھائی نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اللہ نے سمجھائی نہیں اب بشابی ہوئی دیکھم صاحبہ بیٹھی گئی ہے آپ آئینہ میں دیکھیں واہ 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 کیا سسمان کے راست وردت چاہاں میری ناک کی اٹھان ہے چاہاں سلائدہ میری گردہ میں یہی کیا کرے گی سنگاہ علیہ تشریف راوڑی تڑاک سے میں بیٹھ ہوں تمہیں ادھر کر رہے ہو سجھ اپنے عمال پر ناز کرتا اکڑ دکھاتا ہے ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کمالات احسانت کے سامنے اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں نے اتنے عمرے کر لیا اتنے عج کر لیا سو قبول کیا ہے ہمیں جب قبول ہوں گے تو بتائیں گے کہ اتنے عج کیے اتنے عمرے کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی یہاں کا تو ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ تعالیٰ چودہ سو برس پہلے چلے جائیں تصور میں پھر پتا چلے گا چلنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے پھر پتا چلے گا آواز ہوں چی نہیں ہونی چاہیے پھر گالیاں لائم میں میں کھڑا ہوں بیٹھنا چیسے ہٹو پھنے جائیں گے اور جو اس پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ سنتوں کے رنگ چڑھا ہوتا بابا آپ آگے آجائیں بابا آپ آگے جائیں دوسرا آیت بابا بھی نہیں چلو بھائی آپ آگے آجائیں کوئی مجبوری ہوگی والدین بکھے بیٹھے ہوں گے دیل نہ ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں کیسا جل سے دعائیں کتنی نکلے گی بس رکتی ہے ایسے بھاگتے ہیں عورتیں خصوصا اوہ ہماری گھر کی خواتین بتاتی ہیں کہ جب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو کچھ اجانے دیتے ہیں اس وقت چیسیں شور زیادہ آپ ہاں کعدب نہیں مانتے ہیں کیا آپ کو پہلے جگہ نہیں ملے تو کیا فرق بڑھ گیا اللہ کو تو نیت پتا ہے نمبر فار پول نہیں گلوں گا نمبر دے دیں میرا بس ٹھیک اس میں غروب میں بھی ڈال دیں سوخریس ہیں کھانا لگوئے ہیں بھئی آگے کھانا آ رہے ہیں آجھے ٹھیک ہے آ رہے ہیں حضرت وعدہ عجیب بات فرمائی کہ قرآن پاک میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادو گر آئے تھے تو حضرت نے فرمائے اولاد کا غم بےودہ غم ہے تو ایک اللہ کا غم اٹھا لو تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے محبت پر دن بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے کہ گھسرت ملے حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار بنائی تھی اس دفصی میں لکھا ہے اس کا ساتمہ بابا جو ہے نا دادا پردادا وہ نیک تھا اللہ والا تھا اس کے اولاد بھی فاضل ہوا ایک دفصی میں لکھا ہے دسمہ بابا اللہ والا تھا حضرت وعدہ رحمت اللہ نے فرما جاتے تھے کہ یہ ہماری عقل محدود ہے نا اس لئے اللہ نے عدد فٹ کیا یہ سمندر یہ سمندر ہے سات سمندر اور آجائے سات نہیں سات ہزار سمندر بھی آجائے ان لاغے ازمدو بھو نہیں لکھ سکتے ہیں یہ وجہ تھی اپنے اولاد کو نیک بناو پھر وہ بھی کامیاب ہوگا رسک بھی برکت کا بادہ ہے قرآن پاک میں وَيَرْزِقُهُمْ مِنَحِيْتُ اللَّهِ يَحْتَسِبْ اللہ نیک کو رسک وہاں سے دیں گے جانسے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا سفرہ اولاد کا یہ کا معاصل کر لو کہ اولاد ہماری نیک بن جائے پھر مال پانی وغیرہ مسئلہ نہیں اللہ کا بادہ ہے تو فرما ہے ایسا عجیب مثال دی حضرت نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر انہیں رسیوں پر ہپنٹائز کر لیا جو بھی کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سام بڑھ رہے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا طبعی ایسا ہوا وَيَعِئِ اپنے اصار ڈال لیں آپ اصار ڈال لیا اجدہہ بن گیا تو قرآن پاک کی بات ہے نصر ثابت ہے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام سام بڑھ رہے آگے جادوگر سمجھئے یہ تو نظر بڑھ لی نہیں ہے یہ تو موجزہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو ملتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا اللہ کے راحتے کا حضرت لیلو دنیا کے سماؤں کو کھا گئے گا اور اللہ سے راضی ہونا اخلاص سے اونچا مقام ہے ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں یہ نہیں ملا بے حکم جو بھی ہے وہ بھی سن جائے گا ایک بہت بڑا ماندار تھا اتنا صدقہ خیرات کرتا تھا کہ پوچھو مر تو ایک اللہ والے جا رہے تھے اس سے پوچھا کہ بھئی ذہب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا لیکن آپ اللہ کے پیارے ہیں انعام ہوتا ہے اور کرامت حق ہے حدیث پاک میں ہے تو یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میں ذواب مانگوں گا ذہب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا چند دن کے بعد گزر ہوا کا کچھ آیا کہاں میرے دل میں آیا ہے کہ آپ اللہ کا شکر زیادہ کرتے ہیں اس لئے آپ کو اتنا مال مل رہا ہے اور اتنا آگے دینا یہ بھی شکر ادا کرنا ہے کم تمہیں اور شکر ادا کروں گا ایک آدمی ان کو پھر ملا کس کو یہ آدمی اور ملا صرف لنگی پہنی ہوئی تھی دھوتی اور نہیں لنگی دنیاں بھی نہیں وہی پھٹی بھی لنگی تھی کہا یہ میرے آل دیکھیں کیا ہے حضرت کچھ مجھے نصیت کریں خوش آپ کے دل میں کیا آتا ہے پھٹی بھی علم تو میں کے نہیں ہوتا بھائی اللہ دل میں ڈال دیں تو ٹھیک ورنہ معذرت اللہ سے خوب مانگا اللہم علیہم نی رشدی وعیدنی من شدی نفسی اور جو دعائیں مانگیں اس میں آدم غیرہ گزر ہوا کہا آپ کو جائے آپ کے دل میں کہاں آپ ناشکرے ہونا اس لئے آپ کی یہ حالت ہے ناشکرے ہونا تو علاقہ وَلَاِنْ قَفَرْتُمِنْ اَعْضَابِ لَشَدِید تو کیا ہے ناشکرے اے کہ لنگی تو ایسی اب کیا شکر ادا کروں ہوا ایسی ہے یہ لنگی بھی اُڑ گئی آل چلو اب آؤ کھا ہی در جائے گا کہ لے کے پتے لینے پڑھیں گے آٹھ بس بس ستر دوسر جائے گا جو آدمی اپنے سے کم والوں کو دیکھے نا کھانے میں دیکھے کپڑے میں دیکھے آج چیز میں دیکھیں بس مجھے یہ چاہئے جب اللہ نے ضد کریں گے نا میں یہ چاہئے یہ سب کی تکلیفیں دیا جائیں گے اللہ مجھے آفیت جائے گے اللہ اگر میں لی یہ خیر ہے تو مجھے عطا فرما دیجئے مجھے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت آفیت ہے انچے لوگوں کے ساتھ اب بیٹھیں گے اب منع ہے جو باتیں ایسی کریں گے ہمارے دل میں اپنے گھر سے اپنے ماباپ سے نفرت ہو جائے گے دیا کیا ہے دیا کیا ہے لگو مذہر بنو پھر پتا چلتا ہے کیا کام بنتا ہے فورٹین نائن ففٹی دیگری میں دوبائی میں سفٹی دیگری پر چھٹی وہاں ففٹی ون سفٹی ٹو بھی گرمی ہوگی نا تو ان کے ایکیومنٹ شو کریں گے فورٹین نائن چلو فورٹین نائن چھوڑے فورٹین کے اندر آ جائے مجدوری کریں دیکھتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے ڈریپیں ساتھ میں چلیں گی ایمبلنس ساتھ چلے گا اور وہ کیا بولتے ہیں آپ جی سب کر جو کہہ لیتے ہیں وہ وہ لیتے ہیں فرسین ازاد میں نکل جائے وغیرہ وہ آرے میرے یہ کمہ صرف ایک ڈرم جائی ہوگا احساس ہی نہیں ہے مزید سے بیٹھے میں شکر ادا کیا کبھی کہ اللہ آپ نے مجھے کرونوں سے اچھا رہا کہ آپ تو جانتے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ وفالش تھے تیرہ سال سے تین بڑے بڑے اٹیک بھی ہوئے تھے حضرت سے پوچھے حضرت اللہ نے مجھے کرونوں سے اچھا رکھا کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے اس لئے نعمتیں چھنٹی جاتی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا آرہی ہے بھائی ساند ہاں تو شوشو ہو سکتا ہے تو شوشو کیجئے کوئچ ساتھی دوسرے کمرے میں تشریف رکھی ہے کوئچ ساتھی ادھر آ جائیں پس کے جس طرح آپ جو اسی اسی گرام کے ساتھ آپ کونسا پہلوان ہیں اس سب اسی اسیس گرام ستر گرام ساٹھ گرام کے آپ چارسو گرام کے بھائی مجھے پتا ہے خدمت میں ہوتا ہے آخر لگ